نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواگت ہے آپ کا خاص پیشکش میں دیش میں ڈینگو کی رفتار نے زور پکڑ لیا ہے جس سے ڈینگو کے مریضوں کے سنکھیا میں بھی کافی تیزی سے بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے جس سے سواستی بھباگ کے ہاتھ پہر کھل گئے ہیں تو وہیں ڈینگو کی رفتار کو دیکھ کر لوگ بھی بوری طرح سے ڈڑے ہوئے ہیں کرونا سے ملے زکموں کو لوگ ابھی تک ٹھیک سے بھول بھی نہیں پائے ہیں اور ڈینگو لوگوں پر سب سے بڑی مصیبت بن کر ٹوچ پڑا ہے پھر کیا دلی کیا ہریانہ کیا راجستان اور کیا اتر پردیش ایک ایک کر ڈینگو راجو کپنے بس میں کرتا جا رہا ہے اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ ڈینگو کے نام سے ہی ڈرنے لگے ہیں ہریانہ میں ہی ڈینگو کے ڈنگ اور بخار سے اب تک ستر سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں زلہ نو میں اٹھارہ پلول میں کبڑڈی کھلاڑی سمیت 49 مہندرگڑ میں تین اور جین پنچکولا ریواری پانیپت اور سونیپت میں دو دو تو وہیں سرسو اور پنچکولا میں ایک ایک موت شامل ہے حالات یہ ہے کہ دھیری دھیری اسپطال بخار پیڑیتوں سے بھر رہے ہیں حالانکہ ڈینگو کی کیس بڑھتے ہی سوا سے بیواغ سکریت ہو ہوا ہے لیکن ابھی بیماری پر نیونترن ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے راجیہ میں اب تک ڈینگو کے قریب 3000 روکی مل چکے ہیں اب تک اس سال ڈینگو کے ماملے قریب 3 گناہ تک بڑھ چکے ہیں حریانہ میں مریض پنچکولا میں 297 مریض سرسا میں 200 مریض گروگرام میں 106 مریض حریانہ کے کئی دلے ایسے ہیں جہاں سو سے زیادہ مریضوں کی پسچی ہوئی ہیں ایسے میں سوا سے بیواغ کے ہاتھ پیار پھولے ہوئے ہیں سوا سے بیواغ نے ڈینگو کے بڑھتے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے سرکاری اسپطالوں میں مریضوں کو مفت علاج اور سرکاری اسپطالوں میں پلیٹ لیٹس کی مفت پرکریہ شروع کی ہے اس کے ساتھ ہی نیجی اسپطالوں میں پلیٹ لیٹس کی ویوستہ کے لیے بھی درے نیر تھاریت کی ہے وحیز دلوں میں سوا سے بیواغ کی موبائل ٹیم گجھت کی گئی ہے جو لگتار مچھروں کے لادے کی جانچ کرنے کے ساتھ مچھروں کو مارنے کے لیے لگتار فاکنگ کر رہی ہے راجوں کی سرکاریں لگتار ڈینگو کا خاتمے کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن ڈینگو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے سوا سے بیواغ کی لاکھ کوششوں کے بعد دراجے میں ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے کیا رکھے ساپ دھانیاں اپنے گھر کے آس پاس جل بھراف ہو تو اس میں کالا تیل جالے گھر پر پانی کے جتنے بھی سروت ہیں انہیں کھالی کر ساپ کرتے رہیں مچھر دانی کا پریوک کریں آس پاس کوئی بیمار ہے تو ترند ڈاکٹور کو دکھائیں مچھر زیادہ ہے تو سوا سے بیواغ سے سمپرک کر فاگنگ کروائیں بھئی سائیبر سٹی گروگرام کے جہاز گڑ گاؤں میں پانچ شکر کھالی پڑی سرکاری زمین بارش کے بعد جھیل بن گئی ہے جس کے علاقے میں ڈنگو کا خطرہ بڑھ گیا ہے لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار نگر نگم اور دلہ پرشاشن سے اس کی شکایت کی اس کے بابزود پرشاشن نے کچھ نہیں کیا دیکھ ادھکاری لوگ اس پہ بلکل پلیتہ لگا رہے ہیں بلکل آپ کے سامنے گندہ پانی جتنا سا دوزار گیارہ میں ہمارے گاؤں نگم میں آیا تھا تب ہی سے ہمارے آلات ہیں ہم منتری جی کے ساتھ بھی پاس بھی آئے بھی دھائک جی کے پاس بھی ہوئے لگن آتے ادھکاری لپ پپ ہوتی کر کے چلے جاتے ہیں کام نہیں کرتے کستائی کام نہیں کیا آج تک ایس ٹی پی بنا دی نام آتر کی سپیت آدھک کھڑا کر دیا انہوں نے بلکل نہیں چلتی نام آتر کی نہیں چلتی پمپ لگاتے ہیں کوئی ایک آدھ گھنٹہ لگا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہم اس میں سکھی تھے ہماری ویسطہ خود کی دی ہم اپنی ویسطہ خود کرتے تھے اور بلکل ساپ سترہ گاؤں تھا نا ڈینگو تھا نا گندگی دی کچھ بھی نہیں تھا آج تم نرخ میں جی رہے ہیں فتی آباد میں دینگو کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سواسے بیباغ ایلویٹ پر ہے سواسے بیباغ نے شہر کو پانچ زون میں بانٹ کر سو ہیلتھ ورکرز کی پچاس ٹیموں کو شہر میں چیکنگ کے لیے لگا دیا ہے فتی آباد کے مکھے چکت سادھکاری ویرےش بھوشن میں فیلڈ میں پتر کر گھروں کی چیکنگ کر رہے ہیں چیکنگ افیان کے دوران درچن فرکروں میں دینگو کا لارپا ملا ہے جسے بیباغ کی ٹیم نے نسٹ کر دیا ہے بیباغ کی ٹیم نے کچھ لوگوں کو نوٹس بھی جاری کیا ہے تو وہیں کچھ لوگوں پر ضرمانہ بھی لگایا ہے دینگو کے ماملے پر تیزی کے چلتے سواسے بیباغ لگتار لوگوں کو بچا آپ کے طریقے بدا رہا ہے جگہ جگہ پر چیکنگ کر رہا ہے جس سے دینگو کی بڑھتی رفتار پر لگام لگائی چاہ سکے بیوری ریپورٹ حریانہ نیوز تو آج پردیش میں ستی یہ ہو چلی ہے کہ کورونا کا گراف پوری طرح سے ڈاؤن ہے کورونا پردیش میں لگتار ہا رہا ہے لیکن وہیں دوسری طرف اگر بات کریں دینگو کی تو دینگو کا گراف لگتار کئی زلوں میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور دینگو کے گراف کے بڑھنے سے سواستیب بھاگ پوری طرح سے چنتت ہے اور پردیش سرکار کے سامنے ایک بڑی چنوٹی خڑی ہو گئی ہے کہ اب دینگو کے معاملے جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس سے کیسے پار پایا جائے تو آپ کو بتا دیں فیلحال سواستیب بھاگ لگتار کئی ٹیموں کا گھٹن کر دور ٹو دور سروے کر رہا ہے تاکہ جو کورونا کا لے کر جو ستی تھی وہ دینگو کو لے کر ستی نہ بنے جو دینگو کا لاروہ ہے اس کو نسٹ کیا جا سکے فیلحال آپ کو بتا دیں کہ اس مسئلے کو لے کر ہمارے سمواد آتا بھی لگتار سردے کر رہے ہیں اور گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ کر رہے ہیں فیلحال آپ کو بتا دیں کہ کرنال سے ہمارے سمواد آتا لکشے برما جڑ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے سمواد آتا فتح آباد سے آج مہتا بھی جڑ گئے ہیں لکشے سب سے پہلے آپ کیوں رکھ کرنا چاہیں گے فیلحال کورونا کے بعد اب ڈینگو کو لے کر کیا تصویر دکھائی دے رہی ہے یش اگر بات کی جائے آج کرنال کے اندر لگ بگ 38 کیس جو ہے ڈینگو کے آج کی تاریخ کے اندر جو ہے کرنال کے اندر ڈینگو کے کیس مل چکے ہیں جس طرح سے ہم نے کرنال کے سواستوی بھاگ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی پی ایم او سے بات ہوئی انہوں نے صاف طور پر سپشلی کرنے کر دیا تھا کہ ہم نے ہاؤسپٹل کے اندر ایک روم الگ سے بنا دیا گیا ہے جس میں دس بیڈیڈ کا جو ہے وہ روم بنایا گیا ہے جس میں سبھی کے سبھی ڈینگو کے جو مریض ہیں ان کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا لگاتار سواستوی بھاگ اپنی سواستوی بھاگ کی بات کی جائے یا پھر جلا پرشاشن کی بات کیوں نہ کی جائے وہ ہے دور ٹو دور جا کر ہر گھر کے اندر سروے کرتی جو نظر آ رہی ہے اگر بات کی جائے فوگنگ کی یعنی مچھر بھگانے کے لیے یعنی مچھر مارنے کے لیے فوگنگ کی تو گاؤں گاؤں جا کر شہر شہر جا کر جلا پرشاشن ہو نگر نگم کیوں نہ ہو وہ اپنی اور سے تیاریاں کر بیٹھا ہے جی چھلے لکشے آپ کے پاس لوٹیں گے اور اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر پنکا جوٹس جڑ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے ہرانہ نیوز پر یسی نمسکر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس لوٹنگوں میں چونکہ جنتہ کو جاگروک کرنا بھی بہت ضروری ہے چونکہ سٹیک جانکاری ایسے دور میں ہونا بہت ضروری ہے اس سے پہلے ایک گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا فتح آباد سے عجے مہتا بھی جڑے ہوئے ہیں عجے مہتا فلحال کورونا کے بعد ڈنگو کو لے کر کیا ستھی بنی ہوئی ہے فتح آباد میں دیکھئے اگر ہم فتح آباد کے سندرب کے اندر بات کرتے ہیں تو فتح آباد کے اندر ڈنگو کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پچاس نئے کیس ریکارڈ ہوئے ہیں جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے ڈنگو کو لے کر کے حالانکہ سواستی بھاگ تمام طرح کی لوگوں کو جاگرو کرنے کا پریاس کر رہا ہے تمام طرح کی سویدھائیں ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے لیکن جس پرکار سے ڈنگو کے کیسز کے اندر نیرنتر وردھی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کئی نہ کہیں جہاں تو لوگوں کے اندر جاگوکتا کا بھاو ہے یا پھر سواستے سواؤں کے اندر کی جو لچر پڑھناڑی ہے وہ بھی یہاں نظر آنے لگی ہے کیونکہ ایک چیز یہاں بڑی چونکانے والی ہے فتح آباد کا ناغری ہسپیٹل جلا مکھیالے پر ستت ہے اور جلا مکھیالے پر اس ہسپیٹل کے اندر یوں تو ڈاکٹرز کی ویسے ہی کمی ہے لیکن جو ریڈ کی ہڈی مانی جاتی ہے اس کسی بھی ہسپیٹل کے لیے فیجیشن یا فتح آباد میں فیجیشن بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سواؤں سے پرسائشن جو فیلڈ میں تو جا رہا ہے لوگوں کے سیمپلنگ تو کر رہا ہے اور لاروہ کو بھی نسٹ کر رہا ہے لیکن سیگر ہسپیل کے اندر ابھی تک ڈینگوگ ڈیڈیکیٹڈ وارڈ ابھی تک نہیں اسٹیبلیسٹ کر پایا لیکن ایک چیز یہاں دیکھنے والی یہ ہے کہ اتنے بڑے سنکھیا کے اندر جو ڈینگوگ کیسز آ رہے ہیں جو اپنے آپ میں ایک ریکوڈ بنا ہے اب تک دو سو سے ادھک کیسز جو ہیں فتح آباد میں ریپورٹ ہو چکے ہیں اور یہ نیرنتر جو ہے اس کی گتی بڑھتی جا رہی ہے آج حالانکہ چھٹی کا دن ہے لیکن جو ہسپیٹل کے اندر ابھی بھی لوگوں کا آنا یہاں جا رہی ہے چلے حجی آپ کے پاس لوٹیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پنکہ جوٹس لگاتار جھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر پنکہ جوٹس جس طریقے سے آپ پردیش میں حالات بنتے جا رہے ہیں پہلے کورونا کو لے کر ایستیتی تھی لیکن آج کورونا کا گراف پوری طرح سے ڈاؤن ہے لیکن اب ڈینگو ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے تو ایسے میں آپ سرکار کے پریاستوں کو سواستے بھاگ کے پریاستوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ڈینگو سے کس طرح سے لوگ سترک رہے ہیں سابدھان رہے اس کو لے کر کیا ٹیپس دیں گے دیکھیں سب کو ویڈل ہے کہ یہ جو ہے یہ وائرس یہ ڈینگو کا جو وائرس وہ مچھوں پر پھیلتا ہے جی اس لئے ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں ایک یہ کہ مچھوں کو ہم پنکنے نہ دیں اپنے آس پاس اپنی کولونیز میں اپنے گھروں کے انظر کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مچھت پنک سکتے ہیں انجھے گھر کو ہم کیک سے لکھیں پانی کٹھانا ہونے دیں ٹائروں میں واقعی سکیزوں میں گملوں میں مچکوں میں یا جو پکشیوں کو پانی دیتے ہیں اس میں بھی وہاں پر ہم لاروہ کو ڈیولپ ہونے کے لئے پانی کا کٹھا ہونا اس کو وائٹ کریں ہاتھے لیتے اور دوسری بات یہ ہے کہ مکسوں سے ہم اپنے آپ کو بچا گے رکھیں یعنی اب جب بھی ہم باہر نکلیں تو اپنے شریف کو پوری طرح سے ڈپ کے نکلیں پوری بازو کی جھٹ پہنے ٹھیک ہے جراپ بھی پہنے تاکہ پیرو کے ماتم پہ نہ کٹیں یعنی منیوم ایکسپوز ڈیریا جو شریف کا ہے وہ منیوم ایکسپوز ڈیریا رکھیں اور گھر میں بھی جو ہے اپنا اس طرح کی چیزیں استعمال کرے تاکہ ماتم پوٹوٹو آپ کو کٹ نہ سکے تو جتنا آپ ماتم پوٹوٹو کے پن اپنے کو ختم کر سکے گے اور اس کی کٹنے سے بچے گے اتنا ہی آپ گھنگو سے بچ پائیں گے جی ڈاکٹر پنکا جبت یہاں پر لوگ کہنا کہیں جاگ رکھ بھی نہیں ہے اور جاگ رکھ ہیں بھی یہ دونوں پہلو ہیں جو ایک کا حقیقت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگ جاگ رکھ ہو جاتے ہیں اور اپنے سماجی دائتوں کا نروہن کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک ذمہ داری سواستیب بھاگ کی بھی آتی ہے کہ جب موسم بدلتا ہے تو اس سے پہلے ہی سروے کرائے جانے چاہیے تمام تیاریاں کی جانے چاہیے اور جس طریقے سے ہمارے سموال داتا عجی مہتہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو سپیشلسٹ جو بارڈ ہوتے ہیں ڈینگو مریضوں کے لیے اب تک وہاں پر یہ بھی اسثاپت نہیں کیے گئے ہیں تو یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ سواستیب بھاگ اس بات کو لے کر چنتیت ہے کہ ان کا اسپتال کا جو سٹرکچر ہے وہ تیار نہیں ہے ڈاکٹرز کی سنکھیا میں کمی ہے دو چیزیں ہیں انفرسکچر کے باہر میں تو میں ہمیشہ سے کہتا ہی کہتا ہا رہا ہوں کہ انفرسکچر کو بڑھائے جانے کی آوشکتا ہے جب تک انفرسکچر نہیں بڑھائے گا چاہ وہ مین پاور ہو چاہ وہ بیٹس کی پوزیشن ہو چاہے باقی سویجوں کی ضرورت ہے کوئی بھی بیماری ہو چاہے ڈینگو ہو چاہے آپ بلیلیا یا کوئی بھی کسی بھی طریقی چیز اس کے لیے سواستی انفرسکچر اس کو صدرل کرنا بہت آوشک ہے وہ اوٹ کے موں میں جیلے کے برابر ہیں اسے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے لیے جو ہے ایک سپیشل وارڈ کریک کر جائے گا دو حصے ہیں جیسا کہ آپ نے کا جاب رکھ کرنے کے لیے پہلی چیز ہے کہ سروے کیا جائے کہ کہیں پر لاروہ اوٹسکچر تو نہیں ہے اور اس کے بارے میں وہاں کی لوگوں کو جانکاری دینا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ پانی کٹا نہ ہونا دینا اب یہ دو چیزیں جن فاسٹی بھا اور ساسٹی بھا دونوں کی کمبینیشن سے ایک کام ہونے والا اس پر کارپریشن کا بھی اس میں بہت بڑا روڈ ہے کہ وہ صاف صفائی کا جان رکھ کر پانی کٹا نہ ہونے دے لاروے کو پیدا ہونے کے ساتھی پیدا نہ ہونے دے اس کے بعد جب اگر بیمار ہو جاتا ہے تو سیزے سیزے پھر ڈاپٹروں کے بعد سیزہ اسپطال کا کی در اس میں سکشپ ہو جاتا ہے اب اس لئے مریضوں سے بخار ہونے پر یہ میرا روڈ ہے کہ وہ سیزے سیزے اپنا جا کر چمیسے یا نیم حکیم جان کھترے جان نہ ڈالنے اپنی دوائیاں لے کے کسی سرکاری ڈاپٹر کے مارجم سے یا آپ پاپٹ ڈاپٹر ہیں ان کے مارجم سے اپنے بخار کی جانت کرا لے تو بھی کئی طرح کی بخار ہیں اور عام ویکسی کو یہ سیہ کرنا بہت مشہور ہو جاتا ہے کس کو ملیڈیا ہے یا ڈینگو ہے یا کورنا ہے یا ویرس ہے یا سوائنفل ہے کئی بہت سارے سارے کی بخار آسیت دارے کینا آتے ہیں جی اس لئے آپ جو ہے گھورائیں نہیں لیکن صحیح ڈاکٹر کے ساتھ چیزیں پرامس لے کر ہی دوائیں جی جو مریض اگر اس کو اگنور کرتا ہے نظر انداز کرتا ہے تو آنے والے سمعے میں یہ گم بھی ہو جاتا ہے جس میں پہلا سامانے ڈینگو اور دوسرا ڈینگو ہیمریج اور تیسرا ڈینگو سنڈروم تو اس میں سے تین پرکار کے ڈینگو ہے تو ایسے میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے اور زیادہ سابدھان رہنے کی کون سے ڈینگو سے پرکیو دل شکریہ سمتہ اچھی ہے تو اتنا پرواب نہیں ڈال پاتا ہے تو کیونوں ہفتہ دل دل بخار رہ کر آنکھوں میں جنرل پیدا کرنا بخار کرنا ہڈیوں میں دل چنٹا کرنا اس طریقے سے وہ سن کرمیت کرتا ہے لیکن کچھ کیسز میں وہ ہیمریج سیور کی طرف بھی آتا ہے یعنی جیگے جیگے پر آپ کے خون کے دھبدے شریر پہ آپ کو نظر آئیں گے مجھے انٹرنل ہیمریج سے ہو جاتی ہے یہ بھی ایک خطرناک ستی ہے تو جیسے اگر کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سکن میں دکھائی نہیں دیتی ہے اس ستی میں پھر اچانک وہ بندہ شوق پہ چلا جاتا ہے مردی شوق پہ چلا جاتا ہے اور پیشن کوما میں چلا جاتا ہے جی تو اس کو سنڈروں کے گتی دے دیتا ہے اس میں کئی ساری بیماری کئی ساری ایک ساتھ اکھٹی ہوگئی اس میں کبھی فتنی پر بھی پروبا جاتا ہے جی ڈاکٹر پنکج آپ کے پاس لوٹوں گا میں لکشی برما ہمارے ساتھ لگا تار جڑے ہوئے ہیں لکشی برما جن 38 ماملوں کا آپ نے ذکر کیا تھا اس میں سے ڈینگو کے ماملے کون سے برگ میں زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں کون سا برگ اس کی سب سے زیادہ چپیٹ میں دکھائی دی رہا ہے لکشی آپ ہمارے آواز سن پا رہے ہیں لکشی سوال یہاں پر یہ ہے جن 38 ماملوں کا ذکر آپ نے کیا تھا اس میں سے 38 میں سے ایسے کتنے ماملے ہیں جو چھوٹے بچوں کو چپیٹ میں لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مطلب کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سا برگ اس کی چپیٹ میں ہے یہ شکر بات کی جائے جن لوگوں کو جن مریضوں کو یہ ڈینگو ہوا ہے ان کی جو آئیو جو دیکھی گئی ہے وہ لگ بھگ 50 سے 60 فرش کی سمیں آئیو جو کرنال کے اندر دیکھنے کو ملی ہے جن 38 ماملوں کا پی ایم دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرنال کے اندر ڈینگو کی جو 38 لوگ ہیں ان کی لگ بھگ جو آئیو سیما جو دیکھنے کو ملی تھی وہ 50 سے 60 دیکھنے کو ملی تھے تو ایور یہ تھا ادھیک تر دیکھنے کو ہور بھی یہ مل رہا ہے کہ یو آ بھی ہیں وہ بھی چپیٹ میں آت نظر آرہ ہیں چلے لکش آپ کے پاس سلوٹنگ ہے آج مہتاب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آج مہتاب اگر بات کریں یہاں پر یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ فتح آباد میں پہلے 90 سے زیادہ معاملے سامنے آئے پھر 100 سے زیادہ ہوئے پھر 200 سے بھی زیادہ معاملے سامنے دو سو کیس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں یہ وہ دو سو کیس ہیں جو یا تو آپیڈی گورنمنٹ سیٹ اپ کے آپیڈی میں آئے ہیں یا پھر جب جو سروی ٹیمیں ہیں وہ سلائٹس بنا رہی ہیں ان کے وہ ہاں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اس کے بات کریں تو فتح آباد میں بیڈوں کا ویسے آب ہے اور ایسے میں جو پیشنٹ کے لیے یہ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ بیڈ کی سمجھ دو چار ہونا پڑتا ہے تو ایسے میں لوگ بڑی سنکھیا کے اندر نیجی ہسپتال موو ہوتے ہیں یہاں ایک چیز بتانے ارلی مورننگ میں کٹتا ہے دوپیر اس کے بعد نہیں کٹتا ہے تو ایسے میں شام کو فوگنگ کرنا نیرث ثابت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا لیپس نجر آ رہا ہے اور کہ نگو کے کیسز اسی وجہ سے بڑھتے نجر آ رہے ہیں ایسا بھی ماملے سامنے آیا ہے جس میں مریض کی حالت بلکل بہت گمبیر ہو گئی ہو اور مریض کی جان چلی گئی ہو یش دیکھی ابھی تک ایسے ماملوں کی سواستی بھاگ نے پسٹی نہیں کیا لیکن دنگو اشن کی دو لوگ کی موت ہوئی ہے رتی علاقے کے اندر ان میں سمٹم جو دنگو کے تھے لیکن سواستی بھاگ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اس ماملے میں کوئی بھی کسی طرح کی ایوی ڈینس نہیں ہے اور پسٹی نہیں کرتے ہیں لیکن اشن کا لوگ جھائیر کر رہے ہیں کیونکہ سمٹومیٹک تھے وہ دنگو سمٹم تھے جی چلے آج آپ کے پاس لوٹیں گے چونکہ اس وشے کو لے کر جنتہ کو جاگروپ کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر پنکج بچ جس طریقے سے کرونا کو لے کر ویکسین آئی ہے کہ اگر کرونا آپ کو ہو بھی جاتا ہے تو زیادہ گھا تک نہیں ہوگا سنکرام نہیں ہوگا کیا نہیں آئی ہمارے جی نہیں آئی ہے جو جو جانت سابط ہوتا تھا جانت بڑھ گئی ہے ساتھ بار کی ڈاکٹر کی جانت بڑھ گئی ہے جلدی راگ کی لیے پہنچ رہے ہیں جلد ڈاکٹر کے کونٹ آ جاتے ہیں پہلے کافی سنسا ہو جاتا تھا پلیٹ لیٹ کم ہونے سے کورات بہت زیادہ ہو جاتی تک لیکن اب لوگوں کی جنگ رہی ہونے جو جو آج مریض آج 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 مریض تو یہ تک نہیں رہا ہے اور یہ بھی آپ سے سمجھ جانا کتنی بڑی بھومی کا یہاں پر دیکھ ملتی ہے اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پلیٹ لیٹ کو بڑھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات چنجھانے کی پاس چینل کے مجھم سے لوگوں بات نہیں ہے آپ کو دیکھ بکھار جو ہے اور شریف پر چکے ہو گر رہنی پڑھتے ہیں آپ کو بھرانے کی روز نہیں لیکن اگر کہیں پر میری رہا ہو جاتی ہے جی وہ پھر ڈاکٹر سا پھر کونٹیک دیجے گا ڈاکٹر 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 پھر اور آپ اس بات سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کہ ڈینگو کی وال اور بچوں کو زیادہ چپیٹ میں لیتا ہے چونکہ تمام جو ریپورٹ سے وہ سامنے آئی کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس کی چپیٹ میں آتے ہیں ڈاکٹر پنکج بات سن پا رہے ڈاکٹر پنکج بات سن پر اوڑ گیا ہے ڈاکٹر پنکج بات شکریہ جڑنے کے لیے بات شیط کرنے کے لیے اور لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور گراؤن زیرو سے ریپورٹ باتالوں کی کیا ستیتی ہے اور لوگ کتنا جاغرک یہاں پر دکھائی جارے تو اتنا ضرور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا ضرور سمجھ جاغرک ہونا بہت ضروری ہے اور اگر کچھ بھی اس بدلتے موسم کے بعد لکشن سامنے آتے ہیں تو آپ ترنت ڈاکٹر سے سمپر کریں گھبرائی نہیں اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ آج ڈینگو پردیش سرکار کے لئے ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے لیکن پردیش سرکار بھی لگاتار اس سرکار موسیقی